کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی میری طرح منصوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا یہ بھی کہہ دیا یہ کہا ہے محدثین کے امام نے اور ترجمہ کر کے تو سناو کہ کیا ترجمہ اس کا کرتے ہو قرض ہے اس پورے ٹولے پر کل ہی اس کا ترجمہ جو بالکل آسان ہے کر کے لوگوں کو بتائیں اور پھر مجھے کہیں کہ یہ بے عدب ہے ورنہ تو پوری ملت بے عدب بن جائے گی کیا گستاخی کا فتوہ مازاللہ وہاں تک لگایا جائے گا امیر المومنی تک یا کم از کم امام رازی کو مازاللہ لیا جائے گا نہیں مقام کے مطابق اس کا مطلب بتا جائے گا جس میں سیدہ کے کھاتے نہ جھوٹ پڑے گا نہ آئے بھائے گا اکابر کی تحریروں میں اور آستانوں کے پیروں میں معافقت ہونی چاہیے یہ لفظ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بول رہے ہیں یہ کئی گناہ بھاری الفاظ ہیں اس بنیاد پر یہ ہم برک ہے ان لوگوں کے لیے جو رضانہ فضائی تقریریں کرتے ہیں آج تک ایک حوالہ اپنے موقف پر ایک حوالہ بھی کہ اس چیز پر تاریخ میں کس نے کیا حکم لگایا ہے نہیں پیش کر سکے اور پھر یہ کہتے تھے کہ تاریخ میں کبھی یہ کسی نے کہا ہی نہیں تو میں نے کہا تھا میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تاریخ میں جس نے بھی روافظ کا رد کیا ہے ان کی اس دلیل کا تو مجھے ایک بھی بتاؤ کہ جو ان لفظوں کے بغیر رد کر کے گزر گیا جس نے بھی کیا ہے وہ الفاظ کسی نہ کسی جہت میں کیونکہ وہ نقص عیب نہیں تو وہ لفظ بولے ہیں روافظ کی کتاب سے یہ بتانا چاہیے کہ تم بک بک کرتے ہو شان سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے خلاف بے حیاؤ اپنی کتاب تو پڑھو کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے اللہ تعالی کو تو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے یہ حدیث میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یہ قیامت تک نہیں جان چھوڑے گی اسرے لوگوں کی اگرچہ وہ سارے مکتبوں سے اٹھا لیں لیکن یہ تو پھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ خود ہی چھاپ لیں گے اس میں لکھا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کی آمدنی سے کئی گناہ زیادہ کئی گناہ زیادہ مال اہلِ بیتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات کے غنائم سے دیتے رہے اے روافظ زمانے کے بدخواہ ہو آل کے بدخواہ ہو یہ تو خیرخواہی تھی کہ انہوں نے تو خیرخواہی کی تھی یقیناً خیرخواہی تھی اب ہم دعا لکھتے رہے وہ دگا پڑھتے رہے نہ اس خیرخواہی کو لوگوں نے پہچانا نہ آج ہم جو خیرخواہی کر رہے ہیں اسے کوئی ہمیں پتا ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری جب سوہ مقتل چلا تھا تو کتنے سادات تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابہ یا اولن نبیین ویا آخرن نبیین مولای صلی و سلم دائماً آبادا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً آبادا علی حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی خدایہ بحق بنی فاطمہ کبر قولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر داوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذل جلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم حقیم کے زیر احتمام حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سنٹر سے آج تاریخ کے بڑے اہم موڑ پر یعظیم الشان کانفرنس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وصدیقہ کبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بے گناہ بے خطا کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے کئی ہفتوں سے خلیفہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ تن نساء خاتون جنت حضرت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے باغ فدق کے لحاظ سے آج کی ہماری گفتگو یہ ایک خلاصہ کے طور پر ہے اور اس کے بعد تا وقتے کہ اس پر کوئی اعتراض نہ ہو روافض کی طرف سے یا کسی اور طرف سے کسی لحاظ سے اہل سنت و جماعت کے نظریات پر کوئی حملہ نہ ہو تو ایک بار یہ موضوع ہم کلوز کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے دوران جو بہت اہم موضوعات درمیان میں آج پیدا ہو چکے ہیں جن پر پورے اہل سنت و جماعت کو تشویش لاحق ہے وہ ہے عقیدہ معصومیت اور مسئلہ اجتہاد کے اجتہاد امبیاء علیہ السلام اور اس کے ساتھ ساتھ جو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فاطمہ تو بیدہ تم منی اس کے لحاظ سے اس کی جو تشریحات اور تحقیقات ہیں یہ بہت تفصیلی موضوعات اور بہت ہی ضروری ہیں جو کہ غلط تعویلوں سے غلو سے مسلسل نظریات اہل سنت و جماعت کو ڈیمج کرنے کی ایک تحریک شروع ہو چکی ہے اور حالات اس قدر دگر گوں ہیں اہل سنت و جماعت کے اقائد کے لحاظ سے کہ سال ہا سال سے نسل در نسل جو بزرگوں سے متواتر متوارس نظریات موضوعات آئے ہیں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں جو فتوہ میں لکھے جاتے ہیں جو کتابوں میں تحریر کیے جاتے ہیں اچانک ان کے بلکل برقس نظریات جب آج لوگوں کو سننے کے لیے مل رہے ہیں اور وہ بھی ان زبانوں سے جو زبانیں اس اعتماد کے ساتھ متصف تھی کہ وہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے حقیقی نظریات جو ہیں ان کی وہ زبانیں ترجمان تھی اور فکر رضا کے انوان کے ساتھ جن کی وابستگی تھی آج جب ایسے مستند ذرائع بھی غیر مستند ہوتے نظر آ رہے ہیں تو یقیناً ایسی صورتحال بڑی ہی تشویش ناک ہے اس میں سب کو دعا بھی کرنی جاہیے کہ رب ذو جرال اہل سنت و جماعت کے نظریات کی پاسبانی نگاہ بانی کے لیے علماء و مشیخ اہل سنت کو توفیق عطا فرمائے اور اگلی نسل تک یہ عقائد و نظریات ہم ویسے ہی پہنچا سکیں جس طرح ہم نے اپنے اقابر سے یہ عقائد و نظریات حاصل کی ہیں اور قرآن و سنت اور آئیمہ کی تشریحات سے وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں اصل علمیہ یہ ہے کہ جب قرآن و سنت کی تعلیمات کے مقابلے میں کچھ مخصوص شخصیات پیش کی جائے اور جب صحیفہ کے مقابلے میں چٹکلا اور لطیفہ آ جائے جب حق کا میار بڑی دستار قرار پائے اور جب دینی قواعد پر دنیاوی فوائد غالب آنے لگیں تو اس وقت ممبر و محراب اصحاب جبہ و دستار اور مسند ارشاد پر بیٹھنے والوں کی ذمہ داریاں پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہو جاتی ہیں جب معاشرے میں ما قالہ کو نہ دیکھا جائے بلکہ من قالہ کو ترجی دی جائے جب توفیق سے تدحیق ٹکرا رہی ہو اور جب برہان کا جواب بہتان سے دیا جا رہا ہو تو اس زمانے میں یقین اور ایمان کی فصلوں پر اور مقدس شخصیات کی مبارک نسلیں سیرات مستقیم کی تجلیات قرار پائی ہیں اور بالخصوص ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے جنہیں نسبت میسر ہے اور بے لوس تینت اور جبلت نزاحت محمد کا فیض جنہیں ملا ہے مقدس آستانوں سے جن کا تعلق ہے صدیوں کے اندر چراغاں ایسے نفوس قدسیہ کا ہے اور آج جب ہمیں بزرگوں کے اعتقاد اور بزرگوں کی اولاد کے درمیان ایک خلیج نظر آئے اللہ ما شاء اللہ تو اب جن کے سہارے بچنا ہو یعنی جب طبیب بھی مریض ہونے لگیں تو اس زمانے پہ پھر ملت کی کشتی کو کنارے لگنے کے لیے اہل حق کی خصوصی دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے آج کوئی اس طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے اور اس کا خلاصہ آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی حقیقی طور پر اسلامی سلطنت ہو اور اس میں ایک تھانے کے اندر جو تھانے دار ہے اس نے اپنے سپاہیوں کو اس ڈیوٹی پہ لگایا ہو کہ تم نے ڈاکو پکڑنے ہیں چوری نہیں ہونے دینی جان ہتھیلی پہ رکھ کر بھی تم نے پہرہ دینا ہے کہ کہ کہیں کوئی واردات نہ ہو جائے اور سپاہی پوری طرح مسلح ہو کر جان ہتھیلی پہ رکھ کے کسی ڈاکو کو پکڑ لیں کہ جس سے جب وہ سپاہی گرفتار کر لے اور سارے علاقے کے لوگ اسے دعائیں دے رہے ہوں کہ کتنا اچھا یہ سپاہی ہے اور اس کا کتنا اچھا کردار ہے کہ اس نے فلان بدنامے زبانہ ڈاکو جو تھا اس سے ہمیں نجات دلائی ہے مگر جب وہ سپاہی اس ڈاکو کو بہت زیادہ مشکلات کے بعد قربانیوں کے بعد اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اور کئی اس ڈاکو کے کئی گمشتوں سے ضربیں کھا کے اس کو پکڑ کے وہ تھانے میں لے آئے تو تھانے دار اس کو فورا رہا کر دے الٹا اس سپاہی کو ناراض ہونا شروع کر دے کہ تم نے اسے کیوں پکڑا اور اس سپاہی کے خلاف ایف آئی آر کٹنا یہ عمل شروع ہو جائے اور وہ جو مجرم تھا اس کو عزاز کے ساتھ پھر اسی محول میں چھوڑ دیا جائے اس سپاہی کے دل پہ کیا بیتے گی اور اس معاشرے کے لوگوں پر کیا بیتے گی جو شکر کر رہے تھے کہ ڈاکو پکڑا گیا جو شکر کر رہے تھے کہ اب ہمارے مال محفوظ رہیں گے جنہیں یہ امید تھی کہ اس ڈاکو کو پکڑنے والے کو عزاز ملے گا ایوارڈ ملے گا لیکن جب انہیں پتا چلا کہ جو مجرم کو پکڑنے والا ایک ہیرو تھا سپاہی جس نے جان جوکھوں میں ڈال کے یہ کام کیا اسے ہی مجرم قرار دے دیا گیا ہے کہ جب اس تھانے دار نے بھیجا تھا اس وقت اس کے نظریات اور تھے اس کے تعلقات اور تھے اور جب یہ اتنی کوشش کے بعد پتہ نہیں کتنا وقت لگا اب واپسی پر اس تھانے دار کا مزاجی بدل چکا ہے وہ اس ڈاکو کو ڈاکو سمجھتا ہی نہیں کہ جس سے زمانہ تن تھا تو آج اس طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے کہ تھانے دار کے نزدیک ڈاکو ڈاکو نہیں رہا وہ گامشا جو سواریاں اتارتے ہیں داتا صاحب رحمت اللہ کے نام پہ بٹھا کر ان کا جرم جرم نہیں رہا اور جس نے اتنی دیر کھوج لگا کے ان کے سامنے بند باندھا تھا پھر اسے ہی مورد الزام ٹھیرایا جا رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں اگر تھانے دار نے یہ کردار ادا کیا تو تھانے دار کے اوپر بھی تو عوضے ہیں روحانی حکومت کے اندر تو سپاہی کو گھبرانا نہیں چاہیے اور نہ ہی معاشرے کے لوگوں کو آخر تھانے دار کے اوپر ایک روحانی ڈی پیو بھی ہے اور اس پر ایک گورنر بھی ہے اور پھر اس پہ وزیر آزم بھی ہے اور پھر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والے سارے سورسز بھی ہیں اس بنیاد پر یقینا اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا تو ہے اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے سید کی ولایت نے میری پہچان میں بھی غوث آزم کا حوالہ ہے نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے تو اس بنیاد پر باطل پرستوں کو روافظ کو جواب دیتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کے تحفظ اور سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کے تحفظ کے لیے رب ذل جلال کے فضل اور توفیق سے آخری سانس تک انشاءاللہ اس پہ پہرہ دیں گے اور جتنا بھی بگاڑ آیا ہے اہل سنت سے باہر جو حملے اہل سنت پہ کیے گیا اور اندرونی طور پر جن لوگوں نے اہل سنت کے نظریات کے خلاف کتابیں لکھی تقریریں کی کھا وہ کسی بڑی گدی کا سجادہ نشین ہو وہ کوئی بھی ہو جو بھی نظریات اہل سنت سے ٹکرائے ہیں ہمارے پاس کافی مریضوں کی فائلیں پہنچ چکی ہیں لیکن آخر مریض جب زیادہ ہوں تو پھر ترتیب وار علاج ہی اپریشن ہی کیا جاتا انشاءاللہ اہل سنت اتمنان رکھیں اگر رب نے وقت دیا تو انشاءاللہ اہل سنت و جماعت کے نظریات کو جس جس نے بھی جس انداز میں بھی ٹھیس پہنچائی ہے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انعیت سے سیدہ صدیقہ کبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے فیوز و برکات سے خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ انہم کی نگاہ انعیت سے وہ تمام ملاوٹ دور کریں گے اور حقیقی جو اقائد اہل سنت نظریات اہل سنت اور معمولات اہل سنت ہیں ان کو اجاگر کریں گے آج کی گفتگو میں سب سے پہلے میں مسند فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے ایک حدیث پیش کر کے بات کو آگے چلا رہا ہوں مسند فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ کتاب ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ کی جس میں انہوں نے حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ سے جو احادیث مروی ہیں اور جو ان کے فضائل میں احادیث ہیں ان سب کو اکٹھا کیا ہے اس میں حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو اور سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کا جب مقالمہ ہوا تو اس کے لحاظ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے دعوی فدق کے جواب میں سیدہ نصیدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو نے یہ ارشاد فرمایا ابو کے واللہ خیرم منی وانت خیرم من بناتی خدا کی قسم سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی ان کے تمہارے والد گرامی وہ جو نبیوں کے سلطان ہیں نبیوں کے سردار ہیں وہ مجھ سے کروڑ ہا مرتبہ افضل ہیں وانت خیرم من بناتی اور مجھے اپنی بیٹیوں سے وہ محبت نہیں جو آپ سے ہے اور میری بیٹیوں کی وہ فضیلت نہیں جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی ان کے جو فضیلت آپ کی ہے لہذا میں فضیلت عدب احترام کے لحاظ سے جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے اس سے پوری طرح باخبر بھی ہوں اور اس کے تقاضے بھی پورے کر رہا ہوں لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لانور سو ما ترک نہ ہو صدقہ کہ ہم انبیاء کرام علیہ مسلم کا کوئی وارث نہیں بنایا جاتا اور جو ہم چھوڑتے ہیں وہ ترکہ صدقہ ہوتا ہے یہ مسند فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے صفحہ نمبر ستر پر اس مقالمہ کی گواہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو دے رہے ہیں اس کے ساتھ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی انہوں نے اس مقالمہ کا ایک حصہ لکھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ فلم مات ادعط فاطمہ علیہ السلام کہ جب رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے دعویٰ فرمایا انہو کان ینحلوہ فدکا کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فدک اتیہ فرمایا تھا اگرچہ اس روایت کے جو باقی مضمون ہے یا جس چیز کا دعویٰ ہے اس کے لحاظ سے سند کا بھی محاکمہ کیا ہے ہمارے اکابر نے لیکن جو لفظ اس وقت میں پیش کر رہا ہوں ان پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں جو آگے میں اس وقت مضمون میں پیش کرنا چاہتا اور یہ جو حدیث شریف ہے یعنی یہ جو یہاں بروایت ہے یہ آل سنت و جماعت کی بہت سی کتابوں میں موجود ہے مثلا وفا وفا میں بھی ہے اور یہاں امام رازی نے اس کو لکھا دیگر بہت سی کتاب میں ہے اور اس کا بھی جواب دیا گیا یعنی توفہ اس نعاشریہ اندر بھی اور اس کے علاوہ جو یہاں بھی جواب کے لئے ذکر کیا امام رازی رحمت اللہ نے اور دیگر بھی بہت سی کتابوں میں اس کا جواب ذکر کیا گیا اور اس کا جواب حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے تصفیہ میں بھی دیا اس معاملے کا اور یہ کہ یہ اگر عطیہ کا دعویہ ہو تو پھر وراست کے ساتھ تو اس کا ویسے تکراؤ لازم آتا ہے بارال وہ ساری باتیں ایک علیدہ تفصیلی موضوع ہے جو ہم نے اپنے سیمینار میں بھی اس کو بیان کیا تھا یہاں فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس مقالمہ حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اور ان کے مقام و مرتبہ کا اعتراف کرتے فرما انت اعز ناس علی فقر کہ پوری کائنات میں اے فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مالی طور پر مازلہ نادار ہونا فقر آ جانا یہ جتنا مجھ پہ گران ہے اتنا اور کسی کا فقیر ہو جانا گران نہیں ہے یعنی باقی لوگوں کے پاس اگر کوئی مالی کمی آئے تو مجھے کوئی وہ مسئلہ نہیں جو آپ کے لحاظ سے ہے اور وَأَحَبُّهُمْ اِلَيَّا غِنَا مجھے کائنات میں اور کسی کے غنی ہونے پر وہ خوشی نہیں جو آپ کے غنی ہونے پر خوشی ہے یعنی آپ کو مالی طور پر زیادہ خوشحالی ہو یہ میرے نزدیک میری ترجیحات میں سے ہے سر فرست ہے لیکن اس کے باوجود میں یہاں سے کیوں نہیں دے رہا فدق سے اس کی وجوہات کو بیان کرتے ہوئے آپ نے جو لفظ بولے وہ لفظ بڑے قابل غور ہے اور جو لوگ اب چودہ صدیوں کا اصول چھوڑ کے کہتے ہیں اس وقت کی کوئی دلیل پیش کرو ان کے لحاظ سے بھی میں دلیل امام رازی کی رواج سے پیش کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ کتاب حضرت صدیق اکبر یا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تو کوئی چھپی ہوئی ملتی نہیں ان سے ہی آگے لکھا گیا تو یہ لفظ جو ہیں میں ترجمہ نہیں کروں گا ان کا لیکن آسان بڑے ہیں ترجمہ ہر کسی کو ویسے ہی آ جائے گا کیونکہ ناس علی فقر و احب ہم علی غن یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرما لیکن لا عارف صحة قول کے لیکن لا عارف صحة قول کے لیکن لا عارف صحة قول کے تو مخالف فریق میں جتنے حضرات ہیں میں انہیں کہوں گا کہ عوام کو یہ ترجمہ کر کے بتا دیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عدب احترام ان کے فضائل ان کے مناقب ابھی میں ایک اگلی تقریر پیش کروں گا جو روافظ نے بھی معنی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اس وقت یہ خطبہ دیا تھا اب کیا گستاخی کا فتوہ معذلہ وہاں تک لگا جائے گا امیر المومنین تک یا کم از کم امام رازی کو تو اس میں معذلہ لگا جائے گا نہیں مقام کے مطابق اس کا مطلب بتا جائے گا جس میں سیدہ کے خاتے نہ جھوٹ پڑے گا نہ عیب آئے گا اور وہی خلاصہ نکلے گا جس پر آج ان لوگوں نے شور مچا رکھا ہے ورنہ ڈائریکٹ اگر دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں کہ جب مانگ رہی تھیں تو خطاب پر تھی یہ یہ کئی گنا بھاری الفاظ ہیں کیا لفظ ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ادعات دعویٰ کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے فضائل و کمالات کو بیان کر کے آگے حدیث کے حوالہ دیتے ہوئے فرما دیا کہ آپ نے جو دعویٰ کیا اس کے لحاظ سے میں یہ نہیں اور پھر جب ہم نے ابھی اکابر کی مثالیں بیان کی تو وہ اکابر بھی آسمان ہدایت کے ستارے ہیں لیکن انہیں یہ کہہ کر کہ وہ ایک مولوی صاحب تھے کچھ سال پہلے وہ فوت ہو گئے انہوں نے کہہ دیا تو کیا ہو گیا وہ ایک مولوی صاحب نہیں وہ کتنے اکابر فخر رازی کہا جاتا ہے اور یہ الفاظ میں ترجمہ نہیں کر رہا لیکن ان کے لیے یہ میں پیش کر رہا ہوں سکرین پہ انہیں نظر آئیں گے اور انہیں کہوں گا کہ مزید کوئی گستاخیوں کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے پہلے یہ ترجمہ کر کے بتاؤ چونکہ ابھی تک تو وہ اردو کتاب تصفیہ کی چار لینوں کا بھی ترجمہ تشریح نہیں بتا سکے دن رات زور لگا کر سب مل کر اور ابھی تک وہ الکوسر الجاری کا جو ایک صفحہ دیا تھا اور اس صفحے کی چار پانچ لینیں تھی جن کا ترجمہ کرنا تھا جو میں نے خلاصے کے طور پر ذکر کیا تو وہ میری جدہ گستاخی بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لکمہ حرام سے بچایا تو جس نے لکھا ہے جو ہزاروں اماموں کے بھی استاذ ہیں یعنی بلواستہ اور بلا واسطہ انہوں نے جو بات لکھی یا تو پھر ایک ایک کر کے ہے کہ ایک نیا اصول کلام ایک نیا علم اقائد ایک نیا اصول فکر چونکہ یہ جو مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے وہ نور الانوار وہ حسامی وہ توضی تلوی وہ شرع اقائد اس کو تو چھوڑ کر نئے قوانین وضع کیے جا رہے ہیں جن کی جڑے نہ زمین میں ہیں اور ٹینیا نہ آسمانوں میں ہیں اور ہم تو اس اقید اہل سنت حامل ہیں اسلوحا ثابت وفرعوحا فی الساما تو اس بنیاد پر اب یہ علم ہے یہ امام راضی ہیں ذکر کر رہے ہیں حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کا اور کائنات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی شان کو جتنا وہ جانتے ہیں اور جتنا انہوں نے پہلا دیا ہے شان سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہ پر حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ اور جتنی ان کی خدمات ہیں اتنا اور کوئی بھی نہیں اس بنیاد پر یہ ہم برک ہے ان لوگوں کے لیے جو رضی فضائی تقریریں کرتے ہیں آج تک ایک حوالہ اپنے موقف پر ایک حوالہ بھی کہ اس چیز پر تاریخ میں کس نے کیا حکم لگایا ہے نہیں پیش کر سکے اور پھر یہ کہتے تھے کہ تاریخ میں کبھی یہ کسی نے کہا ہی نہیں تو میں نے کہا تھا میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تاریخ میں جس نے بھی روافظ کا رد کیا ہے ان کی اس دلیل کا تو مجھے ایک بھی بتاؤ جو ان لفظوں کے بغیر رد کر کے گزر گیا ہو جس نے بھی کیا ہے وہ الفاظ کسی نہ کسی جہت میں کیونکہ وہ نقص عیب نہیں تو وہ لفظ بولے ہیں اور یہاں تک چلو آئیمہ نیچے تو وہی رہا میں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت سے نکلے ہوئے الفاظ پہلے باقاعدہ تمہید باندھ حال ہونا جتنا مجھے پسند ہے اتنا اور کسی کا نہیں مجھے اپنی بیٹیوں سے وہ پیار نہیں جو آپ سے ہے عقیدت مجھے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جس فرمان کے پیش نظر میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں اب اس کے ساتھ یہ چیز بھی ہے میں نے جو کہا کہ یہ بات تو روافظ بھی مان گئے کہ حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دختر رسول علیہ صلی اللہ عنہ کے لیے ان کی کتنی عقیدت تھی این اس وقت جب یہ مسئلہ چل رہا تھا فدق کا جو گفتگو ہوئی یہ حق یقین ہے روافظ کی ان کے بقا الحق یقین ہے اور ملا باقر مجلسی کی ہے اس کے اندر اس نے صفحہ نمبر تین سو ستائیس پر یہ لکھا ہے چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ و سیدہ صدیق قبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ آج ہمارا موضوع ہے تو دونوں کا جو مقالمہ روافظ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں ان نفوس قدسیہ کا وہ سنو اس کے چند اکتباسات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پس ابو بکر گفت کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعویٰ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول خدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سہب زادی پدر تو نسبت با مومنان مشفق کریم مہربان و رحیم بود کہ جن کی آپ شہزادی ہو ان کے ہم پر احسانات انگنت ہیں پدر تو آپ کے اباجان مومنوں پر مشفق تھے کریم تھے مہربان تھے اور رحیم تھے یہ چار الفاظ بولے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے وبر کافران عذاب علیم و عقاب عظیم بود اور آپ کے اباجان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر عذاب علیم تھے اور عقاب عظیم تھے یہ کہنے کے بعد دوست نمی دارت شمارہ مگر ہر سعادت مندے کہ صرف سعادت مندہ ہی آپ سے عقیدت رکھتا ہے و دشمن نمی دارت شمارہ مگر ہر بد بخت صرف بد بخت ہی آپ کا بغض رکھتا ہے یعنی اے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صرف خوش بخت مندہ ہی آپ سے محبت و عقیدت رکھتا ہے اور صرف بد بخت ہی آپ سے بغض اور دشمن رکھتا ہے یہ کہنے کے بعد آپ نے فرما میں اقتباس مختصر پیش کر رہا ہوں با خدا سوگن میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حضر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں من از رائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تجاوز نہ کر دام کہ میں نے حکم رسول علیہ صلی اللہ سلام سے تجاوز نہیں کیا فدق کا جو معاملہ ہے اس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے میں نے تجاوز نہیں کیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ بائزن وہ کردام فیصلہ میں نے سرکار کی حکم سے ازن سے کیا ہے وَخُدَارَ گوامی گیرم کہ شنیدام از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گفت ماغ روح انبیاء میراس نمی گزاریم کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے کہ نہن الانبیاء لا نارس ولا نورس یہ حدیث میں قسم اٹھا کہتا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اب اس کے بعد آپ نے جو الفاظ بولے اس موضوع کے وہ آخری الفاظ ہے ویسے تو قائد آتا ہے نا کہ باغ فدق اگر نہیں دیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھی تو نہیں دیا پھر خود بھی تو استعمال نہیں کیا یعنی یہ حقیقت اس طرح بھی بتائی جاتی ہے کہ ازواج متحرات کا بھی ویسے تو پھر حصہ بنتا تھا براست میں انہیں بھی نہیں دیا اور انہیں بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے روکا جب سب نے ہمیں یہ فدق سے حصہ نہیں مل سکتا بہرحال یہاں جو لفظ ہیں ان سے آگے تو کچھ بولا نہیں جا سکتا تھا اور یہ سارے سنی خطباء کو علماء کو یاد کرنے چاہئے اور روافظ کی کتاب سے یہ بتانا چاہئے کہ تم بک بک کرتے ہو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کے خلاف بے ہیاؤ اپنی کتاب تو پڑھو کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو نے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے لیے کہان تک کافر کر دی تھی تو یہ لفظ ہیں کہنے لگے تو سیدہ امت پدر خودی اے فاطمہ رضی اللہ تعالی ان کے تم اپنے ابباجی کی امت کی سردار ہو صرف عورتوں کی نہیں یہ جو خود سردار ہیں افضل البشر باد الانبیاء علیہ السلام یعنی یہ آجزی انکساری کی حد ہے کہا تو سیدہ امت پدر خودی کہ اپنے ابباجی کی امت کی تم سردار ہو آپ سردار ہو و شجرہ طیبہ از برائے فرزندان خود اور اپنے فرزندان کے لیے تم مبارک درخت ہو شجرہ طیبہ ہو جہاں سے آگے نسل رسول علیہ السلام چلنے والی ہے انکار فضلے تو کسے نمی تواند کر تمہاری فضیلت کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا انکار فضلے تو کسے نمی تواند کر آپ کی فضیلت کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا یہ ہے ہم نے تو دل جلا کے سر بام رکھ دیا فرمانے لگے وہ حکم تو نافذ اسدر مال من ابو بکر صدیق کا جتنا مال ہے وہ آپ کی حکم کے تابع ہے اس کا جو چاہو کر لو اب میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ حکم تو نافذ در مال من جو میرا مال ہے میرے ملک میں جو کچھ ہے میں اس سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتا اور آپ کے لیے میں پیش کرتا ہوں کہ آپ کا حکم اس میں نافذ ہے آپ تصرف فرمائیں میرے ملک میں جو کچھ ہے وہ اپنے ملک میں لے لیں اسے قبول فرمال لیں ملک اما در اموال مسلمانان مخالفت گفتہ پدر تو نمی توانم کرت لیکن جو مال مسلمانوں کا ہے اس میں سیدہ میں آپ کے ابباجی کی مخالفت نہیں کر سکتا اپنا تو میرا جو ہے اس میں تو میرا اختیار چلتا ہے تو میں دے رہا ہوں سب کچھ نہ اپنی بیٹیوں نہ اپنے بیٹوں نہ اپنے پوتوں کسی کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں جو میرا ہے وہ سب آپ کا ہے اپنا حکم نافذ کرو اس میں وہ بیشنا ہے وہ کس کو دینا ہے لیکن اما در اموال مسلمانان کہ یہ فدق ہے مسلمانوں کا مال یعنی جو اس میں روٹین چلتی تھی کہ اہل بیت اطہار علیہ مردوان کے وظیفہ کے بعد جو باقی کو دیا جاتا تھا وظیفہ آپ کو بھی ملے گا لیکن یہ ملک میں نہیں جائے گا تو کیا مخالفت گفتائے پدرے تو یہ ہے خاص مقام محبت یہ بھی کہہ سکتے تھے رسول لے من جو میرے رسول ہیں میں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کو اس سلسلہ میں اس انداز میں بھی آپ نے مائل کیا اس بات کی طرف جو آپ کے ابا جان ہیں ان کی حکم کی میں نہیں خلا ورزی کر سکتا تو اس بنیاد پر یہ تین سو ستائیس صفحے پر تفصیلا جو میں نے پڑھ کے سنایا اب اس سے آگے کیا بات ہو سکتی ہے جو کچھ میرا ہے وہ آپ کا ہے کیونکہ اس میں مجھے تصرف کا حق ہے لیکن میں سرکار دو عالم صلی اللہ صلی اللہ اور جو مسلمانوں کا حق ہے میں وہ نہیں دے سکتا اپنا سب کچھ دے سکتا ہوں تو یہ حقیقت لکھی ہوئی ہے مخالفین کی کتاب میں بھی اس سے آگے عدل کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کے سامنے اس انداز میں اپنے آپ کو اور اپنا سب کچھ جو تھا وہ پیش کر دیا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نسبت کی بنیاد پر اس لیے ہی تصفیہ ما بین سنی وشیہ یہ قیامت تک نہیں جان چھوڑے گی دوسرے لوگوں کی اگرچہ وہ سارے مکتبوں سے اٹھا لیں لیکن یہ تو پھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ خود ہی چھاپ لیں گے اس میں لکھا ہے کیا لکھا ہے صفحہ نمبر چوالیس پر لکھا ہے ابو بکر رضی اللہ و عمر رضی اللہ فدق کی آمدنی سے کئی گناہ زیادہ کئی گناہ زیادہ مال اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات کے غنائم سے دیتے رہے کئی گناہ زیادہ مال پورے فدق سے کئی گناہ یعنی ایک تو فدق میں جو ان کا حصہ تھا سالانہ یا ماہانہ جو سرکار دیتے وہ تو دیتے ہی تھے مجموعی فدق کی جو مالیت تھی اس سے کئی گناہ زیادہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کو فتوحات کے مال غنیمت سے دیتے رہے تو جہاں اجازت تھی وہاں تو کتنا دیا اور جہاں شریعت نے روکا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کا حکم تھا تو وہاں دینے کی اجازت نہ تھی اور جہاں اجازت تھی وہاں کمی نہیں کی بلکہ اتنا زیادہ دیا اور اس کے بارے میں اس انداز میں یہاں پر سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنے الفاظ کا اظہار کیا اب اس میں اگلا جو مقام ہے یہ جو آپ نے ایک تو الفاظ سنیں لا عارف لیکن لا عارف صحة قول کے جس کا میں نے ترجمہ نہیں کیا آگے ایک دیا ہوا ہے ہوم ورک آج ایک نیا ہوم ورک دے رہا ہوں یہ جلد نمبر چھے صفحہ نمبر چار سو بہتر اور یہ خصوصی طور پر ایک ہمارا ہماری پوری کانفرنس آ رہی ہے بدعات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فاطمہ تو بدعات منی ان لفظوں پر کئی گھنٹوں کی تحقیقات انشاءاللہ ہم پیش کریں گے اور جتنا آج اس حدیث کی آڑ میں سنیوں کے سٹیج پہ رفض پھیلایا جا رہا ہے خواہ کوئی اڈن پڑ خطیب یا ناتخام آج اس کا محاسبہ فرض ہے ورنہ قوم رفض کی موت مر جائے گی اب یہاں اس حدیث کے تحت یہ لکھا ہے کوثر الجاری کی اندر چونکہ باب ہے مناقب و قرابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و من کبات فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا یا باب لگائیں گے ساتھ تو من کبات فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا باب من قبات فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا اس میں انہوں نے بخاری کی شرعہ میں اسی حدیث کی وضاحت میں یہ لکھا ہے کہتے ہیں تمسہ کا بھی روافض کہ روافض اس سے استدلال کرتے ہیں فِتَّعْنِ عَلَا عَبِي بَكَر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں پر تعان کرنے کے لئے فَإِنَّهُ لَمَّا مَنَآَهَ مَا سَعَلَتْ کیوں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے وہ نہ دیا جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہوں نے مطالبہ فرمایا تھا حاجرت حتی تو پھر وہ انکتا رہا ان کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں سے وسال تک یعنی اس مسئلہ میں دوبارہ گفتگو نے کی کہتے ہیں یہ جو روافض اس سے استدلال کرتے ہیں حَذَا جَهْلُ عَظِيم یہ عظیم ہے مگر کیا جہالت عظیم ہے یہ بہت بڑا جہل ہے جو اس حدیث سے روافض استدلال کرتے ہیں یہاں وہ کہتے فَإِنَّهُ لَوْ أَعْطَاهَا اب آگے جو لفظیں خاص ان کا بھی میں ترجمہ نہیں کروں گا اور یہ اس پورے گروپ کو دے رہا ہوں جنہیں علم و فضل کے لحاظ سے ہم کوئی تانہ نہیں دینا چاہتے کیونکہ اب اس صف میں بڑے بڑے اہل علم بھی موجود ہیں کیونکہ جو علم کے یتیم خانوں والے ہیں وہ پہلے تھے اب آسمان علم کے بڑے بڑے ستارے ان کو ہم یہ دے رہے ہیں الفاظ یہ سکرین پر آپ کو نظر آئیں گے لَوْ أَعْطَاهَا ماسالت پہلے لفظوں کا ترجمہ کریں گے کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو دے دیتے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ماسالت جو انہوں نے مانگا تھا کیا فدق جزا کیا ہے خالفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلی تو یہ غلطی ہوتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاورزی کر بیٹھتے کون حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو وہ اب صدقاتہو اور دوسری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے صدقہ بنایا تھا وہ چیز باطل ہو جاتی صدقہ نہ رہتا اگلا یہ ہے جو میں ان پر چھوڑ رہا ہوں کہ خطابوں اور کتابوں کے اندر موافقت ہونی چاہیے تحریروں اور پیروں میں موافقت ہونی چاہیے اکابر کی تحریروں میں اور آستانوں کے پیروں میں موافقت ہونی چاہیے یعنی وہ آئمہ جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے ان پر ان کے لکھے ہوئے الفاظ پر وہ گستاخیوں کے فتوے جال لگیں گے جو لگانا مجھ پہ چاہتے ہو میری تو کوئی حیثیت نہیں مگر جہاں تک یہ ذرہ پہنچے گی سوچ لو میرے وہ تشریحی الفاظ خطائی اجتہادی وہ اور یہاں جو حقیقتیں مسئلہ بیان کرنے کے لئے انہوں نے ذکر کیا اور یہ بھی وہ نہیں کہ جنہیں کسی خروج یا ناصبیت کی طرف کوئی منصوب کرے یہ اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان کے کسیدے لکھنے والے ہیں الکوسر الجاری الہ ریاضِ احادیث البخاری امام احمد بن اسماعیل شافعی سم الحنفی وہ کیا کہتے ہیں وَقَانَت اگر دے دیتے تو کیا ہوتا وَقَانَت فاطیمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا وَمَن بَعْدَهَا یعنی آج تک کے سید کیا میں تک کے سید ان سب کو تو اس مسئلہ میں یعنی کس قدر احسان مند ہونا چاہیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ وہ کہتے ہیں قَانَت فاطیمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا وَمَن بَعْدَهَا یَأْكُلُونَ الْحَرَامَ اگر دے دیتے تو کیا ہوتا قَانَت فاطیمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا وَمَن بَعْدَهَا یَأْكُلُونَ الْحَرَامَ اِلَى آخِرِ الدَّهَرِ قیامت تک یَأْكُلُونَ یَعْقِلُونَ نہیں ہے آکَلَا يَأْكُلُو محمود الفا ہے یَأْكُلُونَ کاف کا شک والا ہے کھانا ترجمہ اب یہ تو سارا اردو میں یَأْكُلُونَ الْحَرَامَ اِلَى آخِرِ الدَّهَرِ کہ سیدہ فاطیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اولاد فاطیمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ان کے لیے مسئلہ بن جاتا اب وہ جو اونٹ اے آر وائی کا اونٹ جو بیٹھ کے انٹریو کر رہا تھا اسے کیا خبر کے کیا ہیں راہ و رسم شاہ بازی اور سیال کوٹ کا وہ بچہ جبورہ ڈونگے باغ والا اسے کیا خبر کے کیا ہیں راہ و رسم شاہ بازی میری طرح منصوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا یہ بھی کہہ دیا یہ کہا ہے محدثین کے امام نے اور ترجمہ کر کے پھر سناؤ کہ کیا ترجمہ اس کا کرتے ہو کرز ہے اس پورے ٹولے پر کل ہی اس کا ترجمہ جو بالکل آسان ہے کر کے لوگوں کو بتائیں اور پھر مجھے کہیں کہ یہ بے عدب ہے ورنہ تو پوری ملت بے عدب بن جائے گی یہ ترجمہ کرز ہے ان پر ورنہ لوگ تو ویسے جان ہی گئے ہیں پڑھنے کا سلیکہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی وہ تو نرم سا مضمون بھی پانی پہ لکھا ہوا وہ بھی حقیقت حقیقت ہی ہوتی ہے بہرحال یہ اب اس پورے طبقہ کا جس میں پہلے کچھ علمی یتیم تھے اور اب اہل علم بھی شامل ہوئے تو سب کے لیے ہے مگر جو آج تک تصفیہ کی چار لائنیں پڑھ کے نہیں بتا سکے لیکن پھر بھی امید تو رکھنی چاہیے امید پر جہان قائم ہے تو یہ میں بطورے چلو بڑوں کو ہوم ورک نہیں دیتا ویسے پیش خدمت ہے یہ کہ اس پر نظر فرما کے یہ سمجھا دیں سارے سامنے بیٹھنے والوں کو اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا ترجمہ کر کے پھر فتوہ لگائیں ان لفظوں پر اور بولنے والے پر تو پھر پتا چلے گا ساتھ یہ بھی ہے فَكَانَ مَا فَعَلَهُ یہ تو خیر خواہی تھی یہ روافظ کو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو خیر خواہی کی تھی یقیناً خیر خواہی تھی اب ہم دعا لکھتے رہے وہ دگا پڑھتے رہے نہ اس خیر خواہی کو لوگوں نے پہچانا نہ آج ہم جو خیر خواہی کر رہے ہیں اسے کوئی پہچان رہا ہے اللہ ماشاءاللہ تو ہر دور میں منصور سرے دار رہا ہے ہر دور یزیدوں کا وفادار رہا ہے ہمیں پتا ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری جب سوے مقتل چلا تھا تو کتنے سادات تھے اس وقت کہ جو حسینیت پر تھے اور کتنے تھے جو یزیدوں کی ٹکٹوں کے امیدوار تھے یا ٹکٹوں پر وزیر بن کے بیٹھے ہوئے تھے حسینیت کی ایک تاریخ ہے یزیدیت کی ایک تاریخ ہے یزیدیت کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے نشانیاں یہی ہوتی ہیں کہ جب کربلا کا وقت ہوتا ہے وہ حسینیت کے مقابلے میں آکے کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں میں چاہتا ہوں کہ ایک سید کے ذریعے سے ہی کچھ لفظ اردو کے سنا دوں سید اور وہ سید جو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر تھے غوث المحققین قطب العارفین حضرت سیدنا قطب علی شاہ صاحب بخاری قدسہ سرح العزیز ان کی تصویر کی زیارت بھی میں کرا دیتا ہوں یہ ہیں سید مگر یہ روافظ کے لیے وبالے جان تھے اپنے اہد میں پیر محل سندیلیاں والا شریف وہاں ان کا مزار ہے اور ان چار پانچ ازلا میں ان کا خصوصی فیض ہے ان کے خلافہ اور ان کے جانشین انہوں نے اس زمانے میں جنگ جاری تھی ان کی روافظ کے ساتھ ظاہر ہے کہ جس کا رخ در رہا ہے اس نے پھر وہی کہا ہے یا اس سے بڑھ کے کہا ہے یہ سارا بڑھ کے ہے یعنی انہوں نے بڑھ کے نہیں ماریں روافظ کو بڑھ کے مارا ہے روافظ کو بڑھ کے مارا ہے تو ان کے اہد میں تیرہ سو تیرہ ہجری میں تیرہ سو تیرہ ہجری میں روافظ نے خلفہ راشدین رضی اللہ تعالی عنہم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام تھا رمی الجمرات بڑا گستاخانہ نام تھا چونکہ یہ ملعون لوگ جو ہیں ان کی ایک دعا ہے جس میں ماذا اللہ سنہ میں قریش کہہ کر قریش کے دو بت پھر وہ لانت کرتے ہیں ماذا اللہ مقدس شخصیات پر تو یہاں جمرات کہتے ہیں وہ جو شیطان بنے ہوئے ہیں منا میں جن کو حاج میں رمی کی جاتی ہے تو رمی الجمرات یہ نام رکھا انہوں نے اپنی کتاب کا تو اس کے رد میں پیر صاحب نے پھر اس سے بڑا نام رکھا کیونکہ جو کنکری جمرے کو لگتی ہے تو وہ کنکری ہوتی ہے اس میں کوئی بارود نہیں ہوتا آگ نہیں ہوتی تو انہوں نے پھر اس کے جواب کے اندر جو کتاب لکھی تو وہ یہ کتاب ہے جس کا نام ہی آتش پشانی والا ہے شوائض البرقات شوائض البرقات یہ نام آپ نے تجویز کیا اس کتاب کا اور جو رمی جمرات والے تھے ان پر آپ نے ایسی ضرب لگائی کہ آج بھی ادھر سے دھوان نکل رہا ہے تو اتنے جامع نام کے ساتھ اس کتاب کو آپ نے تعبیر کیا اور اس انداز میں اس کے اندر آپ نے دلائل لکھے کہ شوائض البرقات چمکتی اچھلتی کودتی بجلیاں اور آتش فشان سے نکلتے ہوئے آتش کے شرارے کہ جو صرف کنکری نہیں ہوتے جس میں بارود بھی ہوتا ہے تو اس طرح آپ نے رمی جمرات کے مقابلے میں یہ آگ برسانے والی کتاب ان پر کہ وہ ایک معنی ہے کہ بجلیاں جو آگ برسا رہی ہوں یا وہ آتش فشان پہاڑ کے جو پھٹتا ہے تو اس کی کنکرییاں جو آگ بھی برساتی ہیں تو یہ کتاب انہوں نے تحریر کی اس کتاب سے چند اکتباسات میں آپ کے سامنے ہو بہو پڑھ رہا ہوں یعنی صرف ان کے لفظ یعنی یہ جس نے کل گستاخی کا فتوہ لگانا ہے وہ ان کو سامنے رکھے یہ جلال والے بھی بڑے بزرگ ہیں کہیں خواب میں یا کس کو الٹا نہ کر دیں تو اعتراض بازے کہتے ہیں کہ جناب زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو فدق کا دینا لائق تھا یعنی دے دینا چاہیے تھا اگرچہ وسیعت وغیرہ بھی نہ تھی کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت نہیں فرمائی تھی چلو کوئی بھی اور دلیل نہیں تھی دعویٰ تو کیا تھا نا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پھر انہیں چاہیے تھا دے دیتے یہ جو کہتے ہیں کہ چودہ صدیوں میں تو کسی نے نہیں کہا تو چودہ صدیوں کی اب میں پوچھتا ہوں یہ جو قائلین ہیں ان میں سے کتنوں نے یہ کتاب دیکھی ہوئی ہے اب بیٹھے انجز اس طرح انجز کا ذہن کمپیوٹر ہے اور چودہ صدیوں کی ہر گلی میں پھر رہے ہیں اب چودہ صدیوں سندھ کی بلوچستان کی خیبر پختون خا کی کشمیر کی وہ دوسرے ممالک کی اور جو دوسرے برعظم ہیں ان کی تو کیا یہ تو پنجاب کے اندر سے یہ بتا کیا کیا لکھا جواب ان کے سامنے جو کہ رمی الجمرات والے تھے تو یہ شوائز البرقات لے کر حملہ آور تھے تو کہتے ہیں اس میں کباہتیں تھیں نمبر ایک ایک تو اس میں جو حصہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ازواج متحرات رضی اللہ عنہ وغیرہ لیتے تھے اگر سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کو فدق سارا دے دیا جاتا تو ان سب کی حق تلفی ہو جاتی یہ پہلی وجہ ہے یہ پہلی کباہت ہے کہ اگر دے دیتے دوسری جب شرع دین کی بات میں رو رعایت کرتے تو عدل کہاں رہتا اب ان ساری باتوں کا مفہوم مخالف وہ نہیں بنانا جس طرح تیب نقص بندی مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا وہ اس بات پر تلی ہوئی تھی اب ہر ایک جملے کے مقابلے میں دوسری طرف ایک بات ابرتی ہے مگر ہم بول نہیں رہے دوسرا کیا ہے جب شرع دین کی بات میں رو رعایت کرتے تو پھر عدل کہاں رہتا بلکہ یہ رو رعایت کی سنت تو قیامت تک جاری ہو جاتی قیامت تک جو ہمارے شاہ صاحب مقصوص پیرائے میں اپنی تقریر میں کہا کرتے تھے وی آئی پی کلچر یہاں نہیں چلتا وہ آواز بھی ہم آپ کو سنائیں گے تو یہ شاہ صاحب بتا رہے ہیں اس لیے نہیں دیا اس لیے نہیں دیا کہ یہ بن جانا تھا کہ اسلام میں بھی وی آئی پی کلچر ہے کہ یہاں بھی قانون بدل جاتے ہیں خاص لوگوں کے لیے تو عدل نہ رہتا قیامت تک کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ثابت کر گئے اپنا مال تو دے سکتا ہوں مگر میں اسلام پر نائنصافی کا داغ نہیں لگنے دوں گا بلکہ یہ رو رعایت کی سنت تو قیامت تک جاری رہتی کہ جب جس سبب تمام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں خلل پڑ جاتا پھر اسی دن ہی یہ آج جو بھونکتی تھی بھونکتی تھی جو اب تک انہوں نے کہا اے ملونہ نہیں اس دن انصاف کا جھنڈا بلند ہوا قیامت کے لئے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو نے اپنے رسول علیہ السلام کی سہبزادی کے معاملہ میں بھی شریعت کو نہیں بدلنے دیا شریعت کو نہیں بدلا تو یہ سبق دیا کہ قیامت تک پھر اور کسی کے لئے کون بدلے گا یہ لفظیں کہ جس سبب تمام یعنی حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں خلل پڑ جاتا اگر دیتے نہیں دیا تو خلل نہیں پڑا اب اس کا سب مفہوب مخالف سوچتے جاؤ بولو نہیں لیکن یہ مسئلہ حقیقت تو ہے اب یہ سید صاحب تیسرا جواب دیتے ہیں سید کی ضرب ہے تیسرا اس میں ظاہر خدا جلہ جلالہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی اگر دیتے تو کیا تھا نافرمانی تھی یعنی ادھر شایان شان لائق یہ تھا تو دے دیتے تو ادھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جاتی تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن جاتا لہذا اس لیے نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو کیونکہ یہ سید صاحب ایک ایک لفظ سنو کیونکہ نہ خدا نے کہیں حضرت زہرہ رضی اللہ وطالہ انہا کو سالم فدق دینے کا حکم کیا ہے نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے پھر یہ کس طرح دیتے یہ ہیں اہل بیت اطہار یہ ہیں غوث المحققین ان کا لقب لکھا ہے کتاب پر قطب العارفین پیر سید قطب علی شاہ صاحب بخاری اب ان پر تو کوئی خارجیت ناصبیت کا الزام نہیں اور یہ تو انہیں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ ورسلام اللہ علیہ کی نسل پاک سے ہیں مگر کہتے ہیں شریعت شریعت ہے دین دین ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو صدیق اکبر ہیں تو یہ تین وجوہات آپ یہ سکرین پر بھی اس کو پڑ سکتے ہیں چوتھی اس مثال کا میں ترجمہ نہیں کروں گا جو عربی میں لکھا ہے انہوں نے حدیث پیش کی ہے چوتھا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ اس کو راہ خدا میں صدقہ کر گئے تھے فدق کو پھر یہ کیوں کر اس کو واپس لے سکتے تھے کون صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ واپس لے کہ سجدہ پاک رضی اللہ عنہ کو دے دیتے یہ کیوں کر لے سکتے تھے اب واپس لینا جو اب وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں نہیں لے سکتے اس کا ترجمہ بھی میں نہیں کر سکتا اور یہ حدیث بھی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ سنتے تھے کہ دی ہوئی چیز واپس لیں صدقہ کر کے چیز واپس لیں تو کیا ہوتا ہے یہ حدیث سنتے تھے یہ بھی اہل علم کے لیے ہے کہ اس جگہ پھر ترجمہ کر کے ذرا سمجھائیں لوگوں کو کہ فدق دینے کو ان سید کتب علی شاہ صاحب کے نزدیک کیا صورتحال تھی فدق دینے کی کہ یہ کیا بنتا انہوں نے حدیث سن رکھی تھی کہ صدقہ دے کے پھر واپس لیں سرکار دے گئے ہیں ابو بکر صدیق امت سے واپس لے لیں تو آگے حدیث شریف جل ستر انہوں نے لکھی ہے یہاں کوئی واپس لینے والی ذات یا جن کے لیے لینا ہے ان کا کوئی بھی تصور ذہن میں نہ لائے متلکن حدیث یہ ترجمہ انہوں نے لکھا ہے اس پر اردو میں اس سکرین سے آپ پڑھ لینا پس اس واسطے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا دینا مناسب نہ سمجھا یہ چار جواب انہوں نے دیئے کہ کہنے کوئی تو لوگ کہیں کیا ہو جانا تھا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے مانگی لیا تھا تو دے دیتے تو یہ سید پاک اپنی عظیم امی کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ چار وجوہات تھی اس واسطے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی اعتراض نہ کرو وہ یہ کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے تھے میرے ایک استاذ محترم بھی یہاں تشریف لائے تو کہہ رہے تھے کہ کچھ خلفاء کے خصوصی اختیارات بھی ہوتے ہیں تو خصوصی اختیارات سے دے دیتے تو ان کی خدمت میں بھی میں نے القسر الجاری پیش کی تھی اور آج یہ ساری پیش کر دی ہے یہ شوائز البرکات کی چار وجوہات کہ یہاں خصوصی اختیار چلتے ہی نہیں تھا تھا ہی نہیں خصوصی اختیار سلسلہ میں کہ یہاں اگر وہ دیتے تو یہ چار چیزیں لازم آتی جس کو القسر الجاری کے اندر معصیت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے کہ اگر دیتے سید نصیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی تو پھر یہ لازم آتا یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر پانچ سو چھتیس اور پانچ سو سنتیس تھا اب آگے پانچ سو اڑتیس میں صرف ناقل ہوں میں صرف آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں لفظ ایک سید کے ہیں جو قطب المحققین پیر سید قطب علی شاہ صاحب بخاری قدس سیر العزیز کے ہیں اور وہ بھی اس وقت رمی الجمرات پر شوائض البرقات برسا رہتے تو انداز ایسا ہی ہونا تھا اچھا جی پانچ سو اٹیس صفحہ یہ بھی دیکھیں پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے تو اسی حدیث لا نور سو پر عمل کیا یا دوسرا جو اس کو لا نور سو بھی پڑ سکتے ہیں اس کے لحاظ سے اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلے پھر ان سے کیا قصور ہوا توجہ کیا قصور ہوا جو حضرت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رنج ہوئیں یعنی یہ جو ہے کہ غادبت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ حضرت صدیق اکبر پر غصہ نہیں تھا رنج ان پر نہیں تھا یہ کہتے ہیں کہ تو اسی حدیث لا نور سو پر جب صدیق اکبر عمل کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلے پھر ان سے کیا قصور ہوا کہ جو حضرت زہرہ رضی اللہ عنہ رنج ہوئیں اب اگلا جملہ یہ بھی پاور سے سید ہی بول سکتا ہے اور ہم سیدوں کے غلام صرف نکل ہی کر سکتے ہیں کیا جملہ ہے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سید صاحب ہم کہتے ہیں کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور فرمان پر چلے یعنی حضرت صدیق اکبر چلے اور عمل کرے اگر اس سبب سے ایک جناب زہرہ رضی اللہ تعالی انہا تو کیا سب جہان ہی رنج ہو جائے تو پھر بھی کوئی ڈر نہیں ہے یعنی اگر سرکار کی حکم پر چلنے سے صرف سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ تعالی انہا یہ رنج نہیں سارا جان بھی رنج ہو جائے یہ سید صاحب کہہ رہے ہیں یہ سکرین پر آپ ان کی عبارت دیکھ سکتے ہو یہ اللہ کے فضل سے سادات کا فیصلہ ہے یعنی اگر کوئی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ 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 یہ ہمارا موقع ہے نا کہ وہ حدیث سے ناراض نہیں ہوئی تھی اس کی طرف آ رہے اگر اس سبب ایک جناب زہرہ رضی اللہ تعالی انہا تو کیا سب جہان ہی رنج ہو جائے تو کوئی بھی ڈر نہیں یہ کتب علی شاہ صاحب لکھ رہے ہیں اور نہ ان پر کوئی الزام آتا ہے کن پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اوپر اب یہ جو شور مچایا ہوا ہے روافظ نے کہ دیکھو انہوں نے باغ نہیں دیا تو سیدہ ناراض ہو گئی آپ جس طرح ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ حدیث سن کے ناراض نہیں ہوئی جس طرح کہ ہم نے وہ کئی بار غزالی زمان حضرت سید احمد سید شاہ صاحب قازمی قدس حصیر العزیز کی کتاب پیش کرتے ہوئے بھی بتایا کہ حدیث سن کے تو ناراض نہیں ہوئیں بلکہ اجتحاد دیکھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اجتحاد افضل ہے تو یہ ایک طبیعت میں رنج تھا جو قازمی صاحب رحمت اللہ نے لکھا اور ویسے ہم نے آیت پیش کی یہ تو عام مومنہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول اللہ سلام کا فیصلہ سن کے دوسری بات نہیں کرتی تو سیدہ پاک کس طرح حدیث سن کے نراز ہونا یہ گھڑا ہوا ہے روافض نے حدیث سن کے نراز حدرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ ہونا یہ روافض کی سوچ ہے تو آپ کہتے ہیں اور نہ ان پر کوئی الزام آتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر بلکہ یہ الزام تو باقائد تمہارے انہیں روافض کو کہتے ہیں رمی الجمرات والوں کو باقائد تمہارے معاذ اللہ یہ الزام تو حضرت زہرہ رضی اللہ عنہ پر آتا ہے کہ کیوں کر آپ نے اس حدیث کے مخالف اور فرمان اپنے باپ کے برخلاف کیوں دعویٰ کیا یعنی روافض یہ تو معاذ اللہ تم تمہاری وجہ سے الزام آجائے گا کہ سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا نے حدیث کا بھی لحاظ نہیں کیا یہ تمہارے دعوے کے مطابق روافض کے دعوے کے مطابق تم الزام لگانا چاہتے ہو بہتان حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نہیں دیا اور ان پر سیدہ ناراض ہو گئی اگر یہ تمہارے مطلب لیا جائے تو یہ تو بہت بڑا اعتراض معاذ اللہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا پر ہو جائے گا بلکہ یہ الزام تو باقائد تمہارے معاذ اللہ حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پر آتا ہے کیوں اب اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ سلم اپنے ورثہ سے اپنی اولاد کو اپنے جواب دے دیا اگلے لفظ پھر ان کے ہیں کہتے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ سلم یہ ان کا عرف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کا ذکر اس طرح کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت پرانا اردو ہے تیرہ سو تیرہ ہجری کیونکہ یہ سیدنا پیر محر علی شاہ صلی اللہ علیہ کہ ہم اثر ہیں تو کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ سلم نے اپنے ورثہ سے اپنی اولاد کو جواب دے دیا کہ نہنو لمبی یا لا نرسو ولا نرسو تو پھر اب جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی جو جواب میں جس پر طوفان اٹھایا گیا یہ تو سید صاحب کیا لکھ رہے ہیں یعنی یہ سب کچھ ابھی روافظ کی عقیدے پر آ رہا ہے یہ میں اپنی طرف سے وضاحت کر دوں کہ روافظ کو کہہ رہی ہیں کہ پھر تمہاری تمہارے نظریہ پر تو پھر یہ دعوی غلط بنتا ہے مازاللہ تو یہ لفظ برحال اس طرح انہوں نے لکھے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ورثہ سے اپنی اولاد کو جواب آپ نے دے دیا تو پھر کیوں یہ غلط دعویٰ کیا پس جب بنائے دعویٰ ہی غلط ہے اور بے جا ہوئی تو پھر ان کا رنج وغیرہ ہونا اور زیز تک کلام نہ کرنا یہ سب بے بنیاد اور غلط ہوا یہ سید کتب علی شاہ صاحب بتا رہے ہیں اور یہ بھی ان کے نظریے کے مطابق ان کے روافظ کے جو کہتے ہیں کہ حدیث ان کے غصہ آ گیا کہ یہ اگر حدیث کے ہوتے ہوئے وہ اگر پھر اس انداز میں حدیث کی وجہ سے غصے میں آ کر یہ کہہ رہی ہیں تو پھر یہ سارے اعتراضات جو ہیں وہ معذلہ لازم آئیں گے اور کوئی رنج وغیرہ کا اثر نہ رہا اب کہتے ہیں دیکھو یہ میری دلیل ہے کہ یہ جو کچھ درمیان میں آیا یہ مقابل کے نظریے سے لازم آ رہا تھا یعنی روافظ نے جو بات کی کہتے ہیں دیکھو اس تمہارے دعوی خام کے سبب ہے روافظ تمہارے کچھے دعوی کی وجہ سے تو حضرت زہرہ رضی اللہ عنہ پر الزام آیا ہاں اگر ہم اہل سنت کے موافق کہو تو پھر جناب زہرہ رضی اللہ عنہ پر کوئی الزام نہیں آتا چونکہ یہ تو غلطی اور سب کچھ یہ تو معاصیت والی لازم آ رہی تھی مخالف کے نظریے کے مطابق کہتے ہیں ہمارے والا دعویٰ مانو تو پھر جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت زہرہ رضی اللہ عنہ نے فدق سے اپنے باپ صلی اللہ علیہ سلم کے حصے کا دعویٰ تو کیا مگر جب ان کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یہ حدیث لا نور سو پہنچ گئی تو پھر اس وقت چپ چاپ ہو گئی پہنچ گئی تو چپ چاپ ہو گئی کوئی رنج وغیرہ بھی نہ رہا پس اس طرح نہ تو حضرت زہرہ رضی اللہ عنہ پر کوئی الزام آتا ہے اور نہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں پر کوئی تان کیا جا سکتا ہے یہ تشریح آپ نے کر دی اس صورتح حال میں کہ جب ادھر سے اعتراض نہ کیا جا رہا ہو مطلقا یعنی جو مسئلک احل سنت ہے اس کے لحاظ سے الزام اس لحاظ سے نہیں بنتا تب بنتا ہے جب روافظ والا مسئلک لیا جائے کہ وہ حدیث سن کے ان کو غصہ آ گیا تھا حدیث سن کے رنج ہو گئی تھی تو پھر وہ لازم آتا ہے جب کہ ہمارے نزدیک جو صورتحال ہے ہم شروع سے لے کر اب تک جو مضمون بیان کر رہے ہیں حدیث سن کے رنج نہیں ہوا تھا اور اس ایسی چیز لازم نہیں آتی جو عیب ہو تو یہ ہے اہل سنت و جماعت کا نظریہ جو سید کتب علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے بیان کیا ہے آگے چل کر غادی بط فاطمہ توک بنت رسول اللہ صلی اللہ علی کے تاعت لکھتے ہیں صفحہ نمبر پانچ سو انتالیس پر اب یہ لفظ جو وہ بول رہے ہیں یہ بھی میں صرف ناقل ہوں اور اس امانت کے پیش نظر کہ سادات گرامی کو اپنے بڑوں کا لکھا ہوا پڑنا چاہیے چلو ہم جیسوں کی کیا حیثیت ہے سادات کا لکھا ہوا تو پڑھیں تو کہتے ہیں یہ اب ان کے اپنے الفاظ اہل سنت کے نظریہ کے مطابق غادی بات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا معلوم ہوا کہ یہ دعویٰ میرا بے جا تھا اب میں اس کو نرم طریقے سے بولتا ہوں بے جا تھا جو کہ انہوں نے کہنا ہے کہ لفظ تو سیئر صاحب کہتے لیکن تم نے زور بڑا لگایا تھا تو میں کہتا ہوں کہ یہ دعویٰ کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ دعویٰ میرا بے جا تھا تو جا تھا اب خطا پر تھیں اور یہ لفظ بے جا تھا حالانکہ وہ خطا تو پھر نیکی ہے اور بے جا کا مقام وہ تو نہیں جو خطا بے جا دعویٰ کرنے کے لئے مجتہد ہونا ضروری نہیں لیکن خطا فل اجتیاد کے لئے مجتہد ہونا ضروری ہے لیکن چونکہ جو اصول احل سنت ہیں ان کو وہ بیان کر رہے ہیں اس بنیاد پر انہوں نے یہ لفظ بول دی ے اور یہ کہا کہ یہ دعویٰ میرا بیجا تھا تو آپ کو نہیت غم و ملال ہوا جیسا کہ اکثر صاحب کمال کو کہیں انہیں کے خیال پر بھی غم و ملال لہک ہو جاتا ہے یہ بھی ان کا کمال ہے کہ عام لوگ تو کیا جو بھی کر جائیں لکڑ حضم پتھر حضم مگر یہ ہیں بدات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کیابی اجتحاد تھا اور خطاف الاجتحاد پر بھی انہیں رنج تھا کہ ایسا کیوں ہوا خطاف الاجتحاد پر بھی وہ رنج تھا سر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حدیث پڑھنے پر نہیں تھا جس طرح کازمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا حوالہ بھی ہم اس پر پیش کر چکے ہیں کہتے ہیں اے شیعو مسنف چونکہ رمیو الجمرات کا جواب ہے شوائض البرقات تو کہتے ہیں اے شیعو اگر اس غزب وغیرہ کو بھی ہم تمہاری خاطر تسلیم کر لے تو بھی تمہارے ہاتھ تو کچھ نہیں آتا تسلیم کر لے میں کہ کس طرح کہ یہ سیدن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی وجہ سے تھا تو پھر بھی تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آتا کیوں اول تو ہم کہتے ہیں کہ جب غزب اور رنج وغیرہ کا سباب ہی بیجا اور غلط ہے تو پھر تو ان کا کوئی اثر بھی نہ رہا پھر بیجا لکھ گئے ہیں اور غلط سباب ہی بیجا اور غلط تھا کس کو دعویٰ کرنے کو کہہ رہے ہیں بیجا اور غلط تو اس کی وجہ سے اگر ناراضگی ہوگی تو وہ شریع طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر تو کوئی الزام نہیں آئے گا پڑھی گئی تو سباب تو ان کی طرف سے تھا تو جب وہ سباب ہی بقول شاہ صاحب کے بیجا اور غلط تھا تو اور یعنی اس میں بھی جو خسم ہے پنجابی والا نہیں مخالف یعنی روافظ اس کے اس نظریے پر جو پہلے ان کو کہا کہ تمہاری تعریف کے وجہ سے یہ لازم آرہا انہی کو جواب دیتے ہوئے کہ تم سے تو تمہارے نظریے کے مطابق بات کرنی ہے تو تمہارے نظریے کے لحاظ سے تو وہ دعویہ سبب ہی بیجا اور غلط ہے تو پھر اس پر آگے کوئی چیز مرتب ہوگی تو سبب صحیح ہو تو آگے چیز جو مرتب ہو وہ لازم آئے لفظ سے یہاں تعبیر کیا اس میں میرا کوئی حرف بھی نہیں ہے صرف مسئلے کے لیے ان کا جو اس وقت ٹکراؤ تھا روافظ سے اور یہ انہوں نے ضروری سمجھا کہ کرز رہے گا اگر میں نہیں لکھتا تو لکھ کے انہوں نے روافظ کو یہ جواب دیا اور جو صورت مسئلہ تھی اس کو اس انداز میں واضح کیا اب انہوں نے لکھا تو اور بھی بہت کچھ ہے لیکن میں اب اس کی طرف نہیں جاتا صرف ایک بات انہوں نے سیدوں کے نام بھی لکھی ہے شاید وہ آج کے موقع کے لیے لکھی ہو شاید کے تیرے دل میں اتر جائے سید کی بات یہ سفر نمبر پانچ سو چار پر آئے پتہ نہیں یہ خیال کیوں آیا تھا سیدوں کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ پھر کیوں آپ کو ایسا اندہ بنایا یعنی اس زمانے میں جو سید کہلا کے سید اور تھے دوسری دھڑے کی طرف جانے والے تو لمبا پیرا ہے میں کہتے ہیں کہ پھر کیوں آپ کو ایسا اندہ بنایا کہ اور تو کیا اپنے بزرگوں کا بھی مذہب اور طریقہ آپ کو نظر نہ آیا اپنے بزرگوں کا مذہب اور طریقہ آپ کو نظر نہ آیا گولڑا شریف کے سجادہ نشین صاحب ان کا تصور نہ کرنا یہ متلقن یہاں کہہ رہے ہیں اور کن سے ہے ہوا ما ہوا یعنی میں صرف پڑھ رہا ہوں کہتے ہیں تو پھر کس مو سے آپ سید بن کر ان کی اولاد کہلاتے ہو بہرحال یہ وہ سید کہہ سکتے ہیں جس موقع پر انہیں کچھ سیدوں سے کہنا پڑا تو یہ کہا کہ جب بزرگوں کی طرف نسبت کرتے ہو کہ ہم فلان کے پوتے ہیں فلان کے پڑپوتے ہیں تو جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کتابوں میں وہ مانو تو پھر دعویدار بھی بن جاؤ یہ گامے شاہ اور داتا صاحب کے درمیان گامے شاہ والوں کا معاصبہ کرنے والے سید حضرت قبلہ سید محمود عامد رزوی صاحب قدس حصیر العزیز یہ ایک لحاظ سے میرے استاذ بھائی بھی ہیں کیونکہ علامہ امام عطا محمد چشتی گولڑوی بند عالوی قدس حصیر العزیز یہ ان کے شاگرد ہیں اور بندانا چیز بھی ان کا شاگرد ہے حضرت علامہ سید محمود عامد رزوی رحمہ اللہ تعالی ان کے یہ کتاب ہے پوری باغ فدق یہ میں جب بکی شریف پڑھتا تھا مرکز احل حق جامعہ محمد یا نور یا رزوی بکی علمی اور اب میں یہاں لہور سے دون دون کے سارے مکتبوں سے کافی پتہ کرایا نہیں ملی پھر ایک جگہ سے اس کی فوٹو کاپی کرائی گئی تو اب یہ بھی بات بڑی قابل تشویش ہے کہ اس کتاب سے کیا دشمنی پچھلوں کو کیوں نہیں چھپواتے اس لیے کہ لکھا ہوا سامنے آتا ہے اور جن کے خلاف یہ لکھا گیا ہے پچھلے ان کے خلاف نہیں رہے حزب الاحناف جلسہ ایمان ابی طالب آلہ حضرت کے موقف کے اور چودہ صدیوں کے موقف کے خلاف جو حق کا ہے حزب الاحناف میں لیٹے ہوئے بزرگوں کے مشن کے خلاف کوئی ایک آستانہ ہو یا مرکز ہو تو بات کریں ہر شاخ پہ صورتحال ہو تو کیا ہوگا اس میں حضرت قبلہ محمود عامد رزوی صاحب کیا فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا بہت کچھ ہے جو حضم نہیں ہوگا اسی وجہ سے تو پیچھلے چھاپ نہیں رہے اور کوئی اہل حق اس کو مکتب والا چھاپ دے یہ کسی کی وراست نہیں یہ نور ہے علم کا نور جو بھی چھاپ دے لیکن جب کوئی چھاپے گا تو پھر وارث ضرور پہن جائیں گے چونکہ یہ گامشا کے قریب تھے اور تھے داتا صاحب والے تو انہیں ستایا گیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نہیں دیا فدق یہ کیا ہے وہ کیا ہے تو انہوں نے پھر اس پر پوری یہ کتاب لکھی اور ان کی تصنیفات میں بھی اس موضوع پر اچھا خاصا مواد موجود ہے تو صفحہ نمبر تیئیس پر ہے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحکم قرآن مجبور تھے یہ بتائیے اس میں ان کا کیا قصور ہے جب قرآن انہیں نہیں دینے دیتا ان کا کیا قصور ہے کہ انہوں نے دعویٰ رد بھی کر دیا تو قرآن کے حکم کے مطابق کیا دعویٰ کس کا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہیں سید انہوں نے یہ نہیں کہ چونکہ ہماری امی جان کی بات ہے تو یہ میں کیسے لکھوں دعویٰ رد کر دیا اور رد کرنے والے کہ میں وقالت کروں آج تو اس طرح کی صورتحال بن گئی ہے جو ہمیں اصول دیے گئے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جو المستند کے اندر لیسہ حب صحابت پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت کا تقاضہ کیا گیا ہے شریعت میں وہ تو نسبت رسول علیہ السلام ہے تو کیا ہمارے رسول علیہ السلام کی سہبزادی نہیں کہ ہمیں یوں یہ لوگ سائیڈ پہ کر کے بیان کر رہے ہیں کہ زہر ہے یقیناً ان کی نسبت نسب کے لحاظ سے بھی ہے مگر شریعت نے جو ڈیمانڈ کی ہے ان کی عقیدت کی اور پیار کی وہ آلہ حضرت کا تو فیصلہ پڑھیں کہ جو ہزاروں کتابوں کا نچوڑ ہے ایک جملے میں آلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی محبت بھی اس وجہ سے ہے کہ وہ آلہ رسول علیہ السلام ہیں اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت عظمت اس وجہ سے ہے کہ وہ اصحاب رسول علیہ السلام ہیں دونوں طرف زواد کی تو نفی کر دی اور آج یہ کون دین سامنے پیش کیا جا رہا ہے عوام کہ یہ کتنے لاکھوں کروڑوں عظمت سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان ہونے والوں کو ایک بیگانگی کا تانہ دیا جا رہا ہے کہ تم تو نہیں کر سکتے پیار ہماری امی جان ہے تو ہم ہی پیار کر سکتے ہیں شریعت نے پیار کا سبب کیا بیان کیا ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے اور ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے لگنے والے غبار پر بھی جان نسار کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں اور جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہو کوئی بدبختی ہوگا جو ان سے محبت نہ کرے عقیدت نہ رکھے اور ان کی شان پر اپنی جان وارنے کو اپنا ایمان نہ سمجھے ہمارے مشایخ نے تو یہی ہمیں سکھایا یہی دین ہے یہی ایمان ہے یقینا جو اولاد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان کو ایک اور شرف بھی حاصل ہے مگر انہیں اس شرف کی بنیاد پر جو بحثیت امتی ہونے کے شریعت کا شریعت کا حکم ہے اسے تو پسے کچھ نہیں ڈالنا چاہیے یعنی آہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سید نہیں تو شاید اس کا کوئی تعلق ہی نہیں خدا کی قسم ہم نے اس موضوع پر جتنی تقاریر کی ماضی میں اور آج بھی وہ ساری کی ساری ان کا سبب نسبت رسول علیہ السلام ہے اور وہ بھی اتنی بڑی نسبت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا اس بنیاد پر یہ ایک تأثر جو دیا جا رہا ہے امت کو یہ بڑا نامناسب تأثر ہے کہ جس سے جو شریع رابطہ ہے امت کا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے اسے تانے دیے جا رہے ہیں اسے چیلنج کیا جا رہا ہے اگر انہوں نے دعویٰ رد بھی کر دیا تو قرآن کی حکم کے مطابق کیا اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کیا پھر لکھتے ہیں صفحہ نمبر چوبیس پہ بتائی اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ظلم کیا کیا قانون اسلامی پر عمل کرنا جرم ہے یہ جو رابی دیکھو کیا قانون اسلامی پر عمل کرنا جرم ہے استفامی اللہ تعالی عنہ قانون اسلامی پر عمل کیا کہ فضق نہیں دیا تو دینا پھر کیا بنتا اور کس کی طرف سے تقاضی تھا کہ دے دو جبکہ قانون اسلامی یہ تھا کہ نہ دو کیا قانون اسلامی کے مطابق فیصلہ کرنا ظلم ہے تو یہ صفحہ نمبر چوبیس پر آپ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی پھر پچیس پر اس کے مزید جو قوانین تھے اس کو آپ نے واضح کیا انہتیس پر کہتے ہیں اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کرتے تو بے شک ان پر الزام آ سکتا تھا مگر انہوں نے تو یہ فرمایا کہ فضق کی تقسیم تو حکم نوی کی روح سے نہیں ہو سکتی ہاں اس کی آمدنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ہوگی اپنا فیصلہ ہی نہیں تھا فیصلہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آگے کیا سیدہ پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر ناراض ہوئی اس کتاب لکھتے ہیں سبح نمبر تیس پر اور اگر بالفرض والمحال ہم یہ مان بھی لیں کہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق پر ہی ناراض ہوئی تھی یعنی پہلے تو یہ جواب دیتا ہے ان پر نہیں تھی ناراض وہ خود رن تھا کہ اجتحاد ان کا افضل کیوں ہوا تو بھی یہ مان لیا جاتا ہے تو بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی الزام قائم نہیں ہوتا اگر ان کی وجہ سے تھی تو پھر بھی کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حدیث سنائی تھی جو ان کا فرض تھا حدیث سنائی تھی جو ان کا فرض تھا اب اگر اس بات پر سیدہ ناراض ہو جاتی ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کیا قصور ہے یہ بھی سید ہیں کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر عمل نہ کرتے یہ بھی سوالیہ نشانہ کے دیا حالانکہ یہ مسلم ہے کہ جب حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ صحیحہ سے مل جائے تو اس پر عمل کرنا اور اس کو ماننا ہر مسلمان کا فرض ہے خواہ وہ اہلِ بیعت سے ہو یا کوئی اور حکم رسول اللہ علیہ السلام پر تو سب کو گردن جھکا دینا واجب ہے یہ لفظ آج ہر سید نہیں بول سکے گا جو بدات الرسول یا بدات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پتہ نہیں کہاں سے کہاں استدلال کرتے جا رہے ہیں وہ یہ کیسے لکھ سکیں گے یا لکھا ہوا کیسے پڑھ سکیں گے تو کیا یہ کوئی گستاخ ہے محضر اللہ کہ جنہوں نے یہ لکھ دیا کہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں اہلِ بیعتوں یا کوئی اور ہو شریعت شریعت ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے شریعت پیش کی تھی قصور ان کا کیا اس بنیاد پر یہ ساداتِ گرامی کے حوالہ جات بھی میں نے پیش کر دیئے تاکہ لوگ اسے سوچیں اور اس پر اپنے جو رویہ ہے اس پر غور و فکر کریں اور یہ ساری کتابیں ڈھونڈیں تانہ تو مجھے یہ ہے کہ یہ پڑھتا نہیں تو میں نے جتنی کتابوں سے یہ تیاری کر رکھی ہے وہ جو سات گھنٹے تقریر کی تھی عدالتِ سجدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے پر وہ تو سارا موادی علیدہ ہے یہ تو اس کی ایک شک پہ پیش کر رہے ہیں اب اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا پھر تصفیہ کی طرف چلتے ہیں یعنی فدق کا جو فیصلہ ہے اس میں کچھ ساداتِ کرام بڑی مجبوری سے مونی کھوڑ رہے ہیں عدد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ورنہ دل ان کا کرتا ہے کہ سجدہ پاک یعنی جب یہ تشریح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں تو پھر جو علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ سجدہ کا بھی ہے اس لحاظ سے پھر شاید اب بول بھی رہیں تو یہ کہ پھر ایک جو اس خاندان کا بندہ ہی نہیں تھا اس کو کہاں سے عدیث کا پتہ ہو بلکہ کئی دیوانیں تو میں نے یہ دیکھے جن کے پیغام پہنچے کہ ہمیں نہیں پتا قرآن میں کیا ہے بس ہم تو سجدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتے ہیں قرآن کا ہمیں نہیں پتا قرآن کیا کہتا ہے ماذا اللہ تو یہ فدق نہ دینا فدق نہ دینے کو سید کس طرح بیان کرتے رہے ابھی درمیان میں قریبی سید اور پھر کربلا والے اس پر تصفیہ کے اندر یہ چیز لکھی گئی یہ پہلے بھی ایک بار میں پیش کر چکا ہوں کہ نہ دینا اس پر تعریف کرنی چاہیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اچھا کیا نہیں دیا تو اب نہ دینے پر تعریف ہے تو مانگنے کے لحاظ سے کتنا جھگڑا کیوں ہے یعنی مانگنے والی ذات کے لحاظ سے یعنی امت میں یہ نہیں رہا کہ جس میں ہو کے نہیں دیا چلو آگے مو بند کر لو ہو گیا جو ہو گیا کچھ بیان نہ کرو امت تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کرتی رہی جس طرح کوسر الجاری سے پیش کیا جس طرح شوائض البرکات سے پیش کیا یعنی یہ نہیں کہ کہ چلو گزارا کرو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کچھ نہ کہو نہیں جو دیا انہوں نے یہاں تو تحسین پیش کی گئی تو اب امت کا مزاج کہ سجدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ مانگنے والی ہیں دعویٰ فرمانے والی ہیں اور انہوں نے بھی کوئی ایک میں سے کروڑوں حصہ کوئی عیب والی بات نہیں کی جو فدق طلب کیا مطالبہ فرمایا جس انداز میں بھی لیکن ستائش ہو رہی اچھا کیا نہیں دیا کیسے نے سجدہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اب مانگنا سجدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے اس لحاظ سے تو ایمان ستائش کے لفظ نہیں بولے حالانکہ قابل اعتراض وہ بھی نہیں اجتحاد تھا اور اس بنا پر ان پر اعتراض نہیں کروڑوں فدق ان کی گرد راہ پہ قربان جو ہم عدالت سجدہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار کے آغاز میں بھی بتا چکے ہیں اور وہ کلپ کہ دیکھو اب یہ بات اس پوری گفتگو میں آپ نے فرض ہے کہ اپنے ذہن میں دماغ میں بٹھانا ہے آخری سانس تک کہ سیدہ فاطمہ الزہرار رضی اللہ تعالی عنہ کہ دل مبارک میں دنیاوی مال کا پیار ایک فیصد کا کروڑوں حصہ بھی نہیں تھا یعنی اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ نسل نو آج کہیں ان کے ذہن خراب نہ دیکھو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی بیٹی وہ بھی مال کے لئے چلی گئی کہ مجھے مال دو میرا باپ دو مجھے یہ دو اور ادھر امیر المومنین جو پہلے خلیفہ ہیں وہ بھی مال نہیں دے رہے تو یہ مال ایسی چیز ہے اس کے لئے محضر اللہ یہ مقدس ہستیاں بھی مال کے پیار میں تھی تو خدا کی قسم نہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں مال کا خیال تھا نہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں مال کا خیال تھا نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں مال کا خیال تھا کہ حب دنیا نہ حضرت شدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھی بلکہ سرکار کی تجلی نے عام صحابہ حالانکہ ان میں عام ہے ہی کوئی نہیں عام صحابہ سب سے ادنا صحابی حالانکہ ان میں ادنا ہے ہی کوئی نہیں سب سے آخری صحابی کو بھی اتنا نظر سے تذکیہ دیا تھا کہ ساری دنیا داری کی جڑیں اکھاڑ کر للہیت للہیت اخلاص اور محض دین ان کے اندر بھر دیا تھا آج داتا گنجے بخش حجویری کے مریدوں کو آج مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کو آج خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کے تذکرے آج ہم یہ آخری عہد میں حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کے تذکروں میں یہ پڑھتے ہیں اور ابھی ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نظر پڑھتی ہے تو دلوں سے دنیا کا پیار مٹ جاتا ہے سمارا تو جن کی امت کے گیارمی صدی کے ولی بارمی کے ولی تیرمی کے ولی یوں دل دھوتے ہوں تو وہ نبی خود کتنے دل دھوتے ہوں گے جو آئے ہی دل دھونے ہیں یدلو علیہم آیات کا ویوزد کی ہم وہ آئے ہی تذکیہ دینے ہیں تو جن کے یوزد کی ہم پر قرآن گواہی دے اور مرید ہونے پر بھی قرآن گواہی دے اِذْ يَكُولُ الْسَاحِبِهِ اس مرید کا تو ذکر قرآن میں واضح لفظوں میں ہے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ لوگ کا تو جنہیں رب نے بھیجا کہ جاؤ جا کے تذکیہ دو اور پھر جن کے تذکیہ کا ذکر پوری صورت میں آیا اور پھر بھی وہاں کہیں مال کا پیار چھپا رہا اس بنیاد پر اس پورے موضوع میں آپ پھر سوچیں گے کہ پھر مال کا پیار نہیں تھا تو پھر کیوں گئیں کیوں سوال کیا یہ حدیث اس کے علاوہ آگے وہ بھی آئے گی جب حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی باقے مسئلے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احد میں ان کے پاس آئے وہ حدیث یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں زیادہ ڈال لیا بخاری میں وہ بھی حدیث یہ ساری حدیث ہیں ان کو پڑھتے وقت حرام ہے کہ کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ ان لوگوں کا کوئی مال سے پیار تھا تو یہ مال کے لیے جانبین حضرت صدیق ایک پر تو نہ خود لینا چاہتے ہیں بلکہ وہ تو ہی بیت المال کا یہ جو سوال کیا حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا بعد میں جو حدیث آئے گی تو مقصد یہ تھا کہ جب سینکڑوں نفل پڑھ کے رب کا کرم پاتی ہوں جب تسبیح کا نامی تسبیح فاطمہ پڑھ گیا ہے جب پاکی میرے ہزار ہاں عمال سالیہ ہیں تو جب باز اپنا ہوگا تو پھر صدقے کے بھی کتنے سواب ملیں گے پھر اس سے میں کس حد تک غربہ فقرہ مساکین اور یہ کہ وہ میری طرف سے صدقہ ہوگا خواہ وہ مجاہدین پر ہو خواہ وہ جہاد کے لیے ہو وہ کسی بھی مد میں ہو تو میرے نامی عمال میں ہوگا لہذا مال کا سوال دنیا داری کے لیے نہیں تھا پریزگاری کے لیے تھا یہ ہے یعنی فدق کا مطالبہ یہ لفظ بولنے سے پہلے بھی امت کو یہ سوچنا چاہئے کہ وہ مطالبہ یوں نہیں تھا جیسے عام بند دنیا داری کے لیے کوئی چیز مانگتے ہیں وہ للہیت اور خلوص تقوی اور پریزگاری اور زہد اور دنیا سے بے رغبتی کی جو ایک اروج کی اروج کی منزل ہے اس سے بھی آگے نکل کے پھر بھی مطالبہ کیا تو اس بنیاد پر کہ جیسے باقی کتنے ذرائع سے میں نیکی کرتی ہوں تو اس مال کو بھی اللہ کے رحمے دے کر مزید نیکی کرتی رہوں گی اب تحسین دیکھو یعنی اس سے بھی سادات کرام کو سوچنا چاہئے صفحہ نمبر چوالیس پر کہیں آج والے یہ تصفیہ کا یہ ورکہ پھاڑ ہی نہ دیں چوالیس صفحہ کہتے ہیں رہا یہ عمر پھر سید بولے رہا رہا یہ عمر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبہ کرنے پر کیوں یہ حق انہیں نہ دیا سو اس میں غور کو حسب درخواست سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اس مال کا دے دینا جائز اور مباہ بھی ہوتا جائز بھی ہوتا یہاں تو یہ حکم تھا نہیں دینا اگر دینا جائز بھی ہوتا اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ درخواست پر بھی آج تو کئی فتوے لگ جائیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کا مطالبہ اس کو تم درخواست کہہ رہے ہو کہ انہوں نے ایک امتی کے آگے درخواست پیش کی یہ سید صاحب نے لکھا ہے ویسے ہمارا تو یہاں تک ہے کہ وہ میں پڑھ رہا تھا کہ کسی کو اس پر بھی اطراز ہے کہ یہ جلالی صاحب نے تقریر کرتے یہ کیوں کہ جب مانگ رہی تھی یہ لفظ مانگ یہ بھی توہین ہے یعنی اس نے اس بیس پر کہ مانگنے والے کو مانگتا کہا جاتا ہے تو سیدہ کے لئے یہ لفظ بولنا کہ مانگ رہی تھی یہ بھی اس نے توہین بنایا ہوا تھا تو جب مانگ نہ جو طلب کرنے کے معنی میں ہے وہ بھیک مانگنے کے معنی میں نہیں اپنا حق سمجھ کے مانگ تو یہاں تو درخواست کا رفظ ذکر کیا ہے سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے درخواست سیدت النصار رضی اللہ تعالی انہیں اس مال کا دے دینا جائز اور مبابی ہوتا تو بھی اس کے نا دینے پر جائے شکایت نہ تھی کیونکہ ہستی جو نہیں دیری کو معمول ہستی نہیں کہتے ہیں کیونکہ سیدت النصار رضی اللہ تعالی انہا نے آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 بجائے اس کے خادمہ تا فرمائیں آپ طرح تو محل شکایت نہ ہوگا جو معمولی ذات نہیں خلیفہ ہیں سرکار کی جگہ پہ ہیں تو سرکار نہ دیں تو پیر مہر علیہ شاہ صاحب کی یہ جو سنیت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خادمہ نہ دیں تو کوئی اعتراض نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مال دینا جائز ہوتا پھر بھی نہ دیتے تو کہتے ہیں پھر بھی شکایت نہیں کی جا سکتی کیوں کہتے ہیں کیونکہ خلیفہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بھی تعمیل درخواست نہ کرے تو محل شکایت نہ ہوگا کہ پرسنیلیٹی عام نہیں خلیفہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اگر سرکار مانگنے پہ خادمہ نہ دیں تو اعتراض نہیں تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی سنیت یہ ہے کہتے ہیں اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر اگر دینا جاہز بھی ہوتا فدق اور نہ دیتے کہتے ہیں پھر بھی کسی کو گنجائش نہیں تھی کی شکایت کرتا کہ انہوں نے کیوں نہیں دیا کیوں نہیں دیا شکایت نہ تھی یہ لفظ دیکھو اس سائیڈ میں حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سائیڈ میں اور پھر اگلا کیا جملہ ہے اگلا جملہ ابھی تک تو وہ پہلی عبارت کرز ہے آپ یہ بھی مزید اس کے ساتھ ہم تصفیہ کی عبارت تذکیہ کے لیے دے رہے ہیں تاکہ تفرے کا نہ بنیں چے جائے کے چے جائے کے اس مال کا دینا شرن ناجائز ہو کون فدق چے جائے کے اس مال کا دینا شرن ناجائز ہو بلکہ یعنی یہ یہاں تک جملہ ہے کہ یہ مطلب بنا کہ جو دینا جائز ہو وہ نہ دیتے تو شکایت نہیں تھی تو جو مال دینا جائز ہی نہیں تھا تو پھر کس چیز کی شکایت ہے یعنی جو مال دینا حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتھارٹی ہوتی اس کی کہ آتھرائز ہوتے دینے کے تو نہ دیتے تو شکایت نہیں تھی تو جو دینا جائز ہی نہ ہو فدق تو پھر یہاں شکایت کیسے ہوگی اب اس پر پھر ترقی کرتے ہوئے گفتگو میں کہتے ہیں بلکہ مؤخر صورت میں تو بجائے محل شکایت ہونے کے یہ قابل ستائش ہوگا مؤخر صورت میں فدق نہ دینا فدق نہ دینے پر حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہونی چاہیے یہ پیر میر علی شاہ صاحب کی سنیت ہے کہ یہ قابل ستائش ہے کہ بڑا کردار ہے ان کا کہ انہوں نے فدق نہیں دیا اب یہ رافضی کو تو حضم نہیں ہوگی اور رافضی ضرور کہے گا کہ یہ بغض ہے اہلِ بیعت کا کہ ادھر سیدہ پاک پہ ظلم ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں اچھا ہے جو ظلم کیا ہے تو ظلم نہیں ہوا اور اس بنیاد پر جو فدق نہ دیا تو اس کا بیان کس انداز میں سید صاحب فرما رہے ہیں بلکہ مؤخر صورت میں تو بجائے محل شکایت ہونے کے یہ قابل ستائش ہوگا کیوں؟ کیونکہ خلیفہ الرسول علیہ السلام نے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حکم کی پابندی کی ہے اس لیے قابل ستائش ہے یہ ہے ہمارا بیانیاں اور دوسری طرف جو اس موقع پر نہ اجتحاد مان رہے ہیں اور خطائی اجتحادی کو توہین کہہ رہے ہیں ان کا بیانیاں کس کے ساتھ جا کے مل رہا ہے؟ کیونکہ سید محل علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو نہ دینے کو اتنا راجے بنا کر کہ یہ قابل ستائش ہے پیغام سیدنا محل علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ انداز اس میں چلو بات ساتھکاری دیتے ہیں یہ زیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سیرت کی ایک شخصیت کی کتاب ہے اس کے جلد نمبر چار میں یہ لکھا دو سو اکاسی صفحے پر کہ حضرت سیدھی کے اکبر حضرت فاروقعظم رضی اللہ عنہ کا یہ عمل حقیقت میں ارشاد خداوندی کی تعمیل تھی کیا عمل فدک نہ دینا فدک نہ دینا یہ اہلِ بھیرہ کا قول ہے فدک نہ دینا اور سنتِ نبوی کی صحیح معنوں میں اطاعت تھی اور ان حضرات پر کسی قسم کا الزام و اتہام وارد نہیں ہو سکتا حضرت سیدھی کے اکبر حضرت فاروقعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فدک نہ دینا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ لائقِ صد تبریک و تحسین تھے کہ انہوں نے ہر قسم کے دباؤ کا مقابلہ تو کر لیا لیکن فرمانِ الٰہی اور سنتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرِ موہ انہراف نہ کیا بال جتنا بھی پیچھے نہیں اٹھے یہ تو مانا کہ دباؤ تھا مگر یہ قابلِ ستائش ہیں یعنی آج بیان کرنے والوں پر اگر اتنا دباؤ ہے تو خود جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ دباؤ تھا لیکن دباؤ انہوں نے برداشت کر لیا کس کا دباؤ تھا کہ دے دو فدق یعنی دباؤ اس طرح کا کہ یعنی اس طرح سبائیوں نے پھر الزام لگایا کہ یہ محبِ اہلِ بیعت نہیں انہوں نے اہلِ بیعت پر ظلم کیا اہلِ بیعت کا مازاللہ بھاکھا گئے ہیں تو دباؤ تھا دھرایا جا رہا تھا کہ کیا مت تک یہ موزی لوگ اس کو بہانہ بنا کے تمہیں تبرہ کر دیں گے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں قرآن و سنت پہ پیرا ہو جائے اگر ہمیں بھونکتا ہے تو بھونکتا رہے دباؤ کے باوجود انہوں نے سرِ مو بھی انحراف نہیں کیا یہ ہے حفاظتِ دین کہ اگر اپنی ذات کو گالیوں سے بچانے کے لیے کہتے چلو ہم دے دیتے ہمیں کیا ہے کیونکہ ہماری نسلوں نے کوئی استعمال کرنا مسلمانوں کا ہے اور اب ہمیں تو مسلمانوں پر اپنی ذات بچانی چاہیے گالیوں سے نہیں انہوں نے کہا مسلمانوں کے حق پہ پہرہ دیں گے شریعت پہ پہرہ دیں گے اگر اس سلسلے میں ہمارے کوئی خلاف ہوتا ہے یعنی بعد کے لوگوں کے یا اس وقت کے جو منافقین تھے ان کے مقابلے میں یہ جو دباؤ تھا یہ خاندان رسول علیہ السلام کے لحاظ سے نہیں یہ صحابہ کرام الہم ردوان کے لحاظ سے نہیں یہ جو اس وقت بھی منافقت جو ہے وہ بال کھول کے سامنے آگئی تھی ان کی طرف سے لیکن اس کے باوجود اتنا بہترین طریقہ اختیار کیا جس کو پیر مہر علیہ شاہ صاحب قابل ستائش قرار دے رہے ہیں سید محمود احمد رزوی صاحب اس پر ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں یہ ان کے لحاظ سے اس بات کو انہوں نے لکھا کے یہ وہ لائک ست تبریک تحسین تھے کہ انہوں نے ہر قسم کے دباؤ کا مقابلہ کیا لیکن فرمان الہی اور سنت محمدی علیہ السلام وہ سلام سے سرِ مو انحراف نہ کیا اچھا اب ان سے پوچھتے ہیں اگر فدق دے دیتے تو کیا ہوتا اگر دے دیتے کیونکہ اس پر بھی سب نے کلام کیا کہ دیتے تو پھر کیا ہوتا دے دیتے تھے وہ کوسر الجاری ہو یا شوائز البرقات ہو یا محمود رزوی صاحب کا ہو اور اس سے پہلے بھی بہت سے اقوال ہم پیش کر چکے اگر دیتے تو کیا ہوتا یہ لکھتے ہیں زیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے ایسا نہ کرتے مطلب فدق دے دیتے نہ دینے پر تو ستائش ہے خراج تحسین ہے اور ہاں اگر وہ ایسا نہ کرتے فدق دے دیتے تو پھر قابل سرزنش ہوتے بلکہ اس وقت کا زندہ اور بیدار معاشرہ احکام الہی اور سنت نبوی کی اس خلاف ورزی کو ہرگز برداشت نہ کرتا یعنی فدق اگر دے دیتے تو ان کے بقول یہ فیصلہ نافذ نہ ہوتا صحابہ اس زمانے کی امت جو تھی وہ مقابلے میں کھڑی ہو جاتی کہ اللہ کا حکم دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم دیکھو یہ صورتحال بن جاتی لیکن ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے بھیرے کے پاس دریا گزرتا ہے اور آج انہیں پتا چل رہا کہ الٹی گنگا بہ رہی ہے تنقید کے تیروں سے ان مردان پاک سرشت کو گھائل کیا جا رہا ہے جنہوں نے اہد وفا کو نبھایا اور راہ حق پر استقامت و صبات کی انمیٹ اور درخشان نقوش ثبت کیے تو انہیں کون تیر مار رہا ہے ان مردان پاک سرشت کو گھائل کیا جا رہا یہ روافظ ہے اگرچہ آج ان کو وہ اپنے مدارس میں پروٹوکول بھی دیں ان کے پاس جا کے دعوت کھا بھی لیں ان کے پیچھ لیں اور کھلا بھی دیں لیکن جرم تو ان کے ابا جی نے بتا دیا کہ یہ مجرم ہیں وہ لوگ جو سیدیق اکبر اور سیدیق فاروق عاظم رضی اللہ عنو ما کو آج بھی وہاں تیر مار رہے ہیں کہ جو بکہ زمین ارچ سے بھی مقدس ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو رب نے اس حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں جگہ عطا فرمائی وآخر دعوی یعنی الحمد للہ رب العالمین